امیم پہاڑی چاہے وہ کتنا بھی کوئی ذمہ دار ہو لیکن زمین خبضہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے ورک بوٹ خاموش اختیار کیا ہوا ہے ورک بوٹ کیوں ایکشن نہیں لے رہا ہے کہیں نہ کہیں ورک بوٹ بھی اس میں ملویس ہیں ہم زمانے سے سنتے آ رہے ہیں ورک بوٹ صرف نام کا رہ گیا ہے عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا وہ لاچار ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا چاہا کر بھی کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت سارے طاقتیں ہیں لیکن ورک بوٹ کو چاہیے تھا کہ اپنے پور کا استعمال کریں اور ایسے خبضے ہونے سے عقف کی جازاتوں کا تحفظ کریں لیکن ورک بوٹ میں وہ طاقت نہیں ہے صرف براہ نام ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی حمد بڑھتے جا رہی ہے اور اس طرح سے نہ درگاؤں کو دیکھ رہے ہیں نہ مساجدوں کو دیکھ رہے ہیں نہ خبرستانوں کو دیکھ رہے ہیں نہ کوئی بیواؤں کی زمین کو دیکھ رہے ہیں نہ کوئی مجبور مظلوم کی زمین کو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ خبضے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں پولیس کو منیج کر کس طرح کا کام کیا جاتا ہے برحال کچھ آفیسرز آ کر فلال کام کو تو رکھائے ہیں لیکن جس طرح سے یہ خبضے ہو رہے ہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے عبدالقالد خان کی یہ رپورٹی کی ایم ایم پہاڑی میں وقبوٹ کی زمینوں پر ناجائز خبضہ اور وقبوٹ خاموش تفصیلات کے مطابق ایم ایم پہاڑی میں موجود خدیم درگا حضرت سید میر محمود اولیار حمداللہ علیہ کے اعتراف کی زمین پر ناجائز طریقے سے خبضے کیے جا رہے ہیں اور وقبوٹ خاموش نظر آ رہی ہے کیا یہ وقبوٹ کی ذمہ داری نہیں کہ وقلائن کی حفاظت کرے ناظرین آج کل راجندر نگر علاقے میں اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ کبھی نالوں پر خبضہ ہوتا ہے تو کبھی تالا پر خبضہ ہوتا ہے یا تو کبھی کسی غریب کی زمین پر وقبوٹ کی کافی ساری زمینوں کا یہی حال ہے پھر بھی اسے نظر انداز کیا جاتا ہے کیا حکومت آنکھ بند کر کے بیٹھی ہے یا پھر ان خبضے داروں سے ڈر چکی ہے یہ ہمارا سوال ہے وقبوٹ کے عالی عدد داروں کو چاہیے وقبوٹ کے وقت کی زمینوں کی حفاظت کرے عبدالخالد خان کے ساتھ میں محمد ابراہیم کرائیم ٹوڈی نیوز ہیدر آباد موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میری چار کتابیں درر مدینہ دی ایو آر آر ای وائی ایم ای ڈی آئی این ای ایمازون پہ مل جائیں گے دو سیرت النبی جو سعی مسلم سعی بخاری خوران کے دلائل کے ساتھ آسان اردو میں ہے جو بچوں اور بڑوں کی تعلیم تربیت کے لئے بہترین ہے اور انتخاب شاہن ہے جس میں دو ہزار ناتے ہیں اور میرا یوٹیوب چینل درر مدینہ کے نام سے ہے اور تین کتابیں آنے والی ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ کتابیں انگلیش میں بھی مل جائیں گے میرے بوکس بھی درر مدینہ سے ہے میرا چینل بھی درر مدینہ سے ہے اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا بابخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز این آرائیز کارنشین فیملیز کے لئے دیدہ زیب شاندار شاہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاہستری پورم کینگ کالنی مین روڈ کے پرسکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لئے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈین نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودودین عویسی صاحب کے مکان کے بالکل خریب آپ کا اپنا ایچ کیجین فرنیچرز نائن سکس ون ایچ سکس فائیٹ زیرو ایٹ تو سین ہیدروباد انٹرناشنل سکول سی بی ایسی کے ساتھ انٹرناشنل ایک سید سلوبس جو آت کنٹریز میں پڑھایا جا رہا ہے انڈیا کے ٹاپ پچیز ایک سید سکولز میں سے سنتوشنگر کریڈا روڈ پر نائے برانچ کا آگاز چادر گھاٹ اور کھلوت پر بھی سپرات گررز برانچ کا آگاز نائے بیروہ